بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنماؤں نے آپس میں اتفاقے رائے کرتے ہوئے ایک بڑا کارنامہ کیا تھا کہ ایک آئین تشکیل دے دیا تھا اگرچہ اس کے بعد اس آئین کو دو مارشلہوں کا سامنا کرنا پڑا ایک جنرل زہولہ کا مارشلہ اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا مارشلہ آج جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے جو بحث ہو رہی ہے بڑی زبردست ہو رہی ہے بڑی دلچسپ ہو رہی ہے اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ آئین کے پچاس سال مکمل ہونے پر اور آج جو یوم دستور منایا گیا اور اس پر قومی اسم لیگ کے حال میں ایک کنونشن کا احتمام بھی کیا گیا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شرکت کی ان کی شرکت کے حوالے سے ایک بڑی کا انٹرورسی پیدا ہوگی ہے اور یہ سوال کیا جا رہا ہے ان کے مخالفین کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے مخالفین کی طرف سے بھی اور حکومتی اتحاد جو پی ڈیم ہے اس کے مخالفین کی طرف سے بھی اور اتراز یہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں گا کہا یہ ج جا رہا ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو قومی اسمبلی میں جانا چاہیے تھا کیا ان کو وزیراعظم شہباز شریف آصف علی زرداری پلاول بٹو زرداری اور اس طرح دیگر جو رینما ہیں اور ان کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت کرنا چاہیے تھی سال اس کے ساتھ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا جو اس وقت دعوت دی گئی قاضی فائز عیسیٰ کو قومی اسمبلی میں آنے کے لیے اور اس کے لیے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے دعوت دی جس کا ذک پی قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی تقریر میں کیا تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا جو یہ دعوت تھی یہ باقی ججز اور خاص طور پہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی دی گئی تھی کہ وہ بھی ایوان میں تشریف لائیں کہنے والے تو یہاں تک یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی ایوان میں کچھ روز پہلے عدلیہ کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کی گئی تھی لہٰذا یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پر ایک ایسی قرار دات منظور کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا ویسے تو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی ٹھیک لگتی ہیں اور یہ لگتا ہے کہ واقعی ہی کسی بھی جج کو سیاسی رہنماوں کے ساتھ جانا اور ان کے ساتھ کسی بھی سیاسی تقریب میں شرکت نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو واضح کرنا ضروری ہے واضح یہ کرنا ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی میں تقریب تھی یہ آئین کے پچاس سال پورے ہونے پر تھی اور میرا خیال ہے کہ جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عدلیہ آئین کے محافظ کے طور پر سامنے آتی ہے تو ہمارے اگر جج حضرات جو ہے آئین کی پاسداری کے لیے آئین کو سر بلند رکھنے کے لیے کسی تقریب میں شرکت کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ پارلیمنٹ اس کی بالدستی کے حوالے سے تو پارلیمنٹ کو مدر آف آل انسٹیوشنز کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو تمام اداروں کی ماں ہے یہیں سے آئین تخلیق پاتا ہے یہیں سے باقی ادارے پھر اس آئین سے آگے چلتے ہیں تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ صرف تشریف لائے بلکہ انہوں نے اپنے ادارے کی طرف سے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ان کا ادارہ میں سپریم کٹف پاکستان کی بات کروں میں عدلیہ کی بات کروں آئین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آئین کی پاسداری کی جائے گی یقینی طور پر اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ان کو پارلیمنٹ میں آ کر کوئی ایسی تقریر کرنا یا شرکت کرنا چاہیے تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ان کو ایسی تقریب میں ضرور آنا چاہیے تھا جہاں پر دستور کی بات ہو رہی ہو جہاں پر آئین کی بات ہو رہی ہو یہ بات درست ہے کہ وہاں پر سیاسی تقریر بھی ہوئی اور جو سیاسی تقریر ہوئی اس کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جاری ہے وہ اس پر جو تنقید کی جاری ہے اس کا جواب تو قاضی فائزی حصہ نے خود ہی دے دیا اور انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں جو باتیں کی میں ابھی آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سنانے جا رہا ہوں اور قاضی فائزی حصہ نے جو گفتگو کی انہوں نے جو کہا کہ جب میں یہاں پر آیا اور جب مجھے یہاں پر دعوت دی گئی آنے کی تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہاں پر جب آپ آئیں گے تو ہم آئین کے حوالے سے بات کریں گے تو میں نے پوچھا کہ کیا سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ نہیں یہاں پر سیاسی باتیں نہیں ہوں گی لیکن یہاں پر جو سیاسی باتیں ہوئیں تو پھر اس پر جو قاضی فائزی حصہ نے کہا آئیے چلتے ہیں میں آپ کو اس چنگ کی طرف لے کر جاتا ہوں اور آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ قاضی فائزی حصہ نے خاص طور پر اس حوالے سے سیاسی باتوں کے حوالے سے اور اپنی شرکت کے حوالے سے جو وضاحت تھی وہ سنیے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئی گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ کہنا وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پتیس سال تھا قائد اعظم عمد علی جنا اور مجھے پخر ہے کہ میرے والد سنٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جس کے انیس صرف رکن تھے اس میں بلستان سے وہ واحد رکن تھے وہ بلستان بلستان میں مسلم لیگ قائم کی بلستان نہ صرف بلستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرد ہوتا تھا اب خیبر پاتون خواہ تو وہاں بھی وہ گئے اور انہیں نے یہ جی ناظرین یہ وضاحت تھی جو کہ قاضی فائد جیسا نے دی اور یقینی طور پر قاضی فائد جیسا جو ہیں وہ قائد اعظم کے مطمئن ساتھی جو ہیں ان کے صاحب زادے ہیں اور جب ان کو پارلیمنٹ میں بلائے جا رہا تھا تو اس کے پاتھ ان کی جو تقریر ہے یقینی طور پر اس کو آئین کے حوالے سے قانون کے حوالے سے اور اس کی بالدستی کے حوالے سے آئین کی بالدستی کے حوالے سے ایک مثالی تقریر کہا جا سکتا ہے اللہ کہے کہ آئین جو ہے زندہ رہے برقرار رہے اور ہم آئین کے مطابق آگے چلتے رہیں یہ جو ساری صورتحال بنی زرداری صاحب کے بالکل قریب وہ موجود تھے اور یہ کہا جا رہا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو عاصف زرداری کے بالکل قریب بیٹ گئے ہیں جا کر اور بعد میں جب شہباز شریف عاصف زرداری اور قاضی فائد جیسا وہاں سے چلے گئے تو سوشل میڈیا انفلینسر نے یہاں تک کہا کہ کیا کوئی چیف چسٹس کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ یہ سارے اٹھ کر چلے گئے یعنی کہ اس کو پورا ایک پولٹیکل رنگ دیا گیا خاص طور پر پاکستان پیپس پارٹی جو ہے اس کو وہ اس کو خاص اہمیت دیتی ہے جب زرداری صاحب کے قریب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامیہ ناز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی کی رنما ہے ان کی طرف چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ساری اس وقت تقسیم ہو رہی ہے اور جو ساری اس وقت بات چیت چل رہی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں قاضی فائد جیسا جو ہیں وہ آج قومی اسمبلی میں پہنچے عاصف زرداری کے قریب بیٹھے پھر انہوں نے تقریر کی اس پر بہت زیادہ اترازات ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائد جیسا کو عاصف زرداری کے اتنے قریب اس طرح جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس سے بڑی ایک ایک پیغام دیا گیا ہے خاص طور پر اور اس سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو بڑی ایک ایمبیرسمنٹ فیل ہوئی ہے ایمبیرسمنٹ یہ ہے کہ ایک ایسے جو آنے والے چیف چسٹیس ہیں وہ جا کر شہباز شریف کے قریب عاصف زرداری کے قریب بلاول بھٹو زرداری کے قریب جا کر بیٹھ گئے ہیں آپ اس کو کس طرح لیتی ہیں اسلام علیکم جی وآلہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کے لیے تو موقع دیا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا دن جو ہے وہ ہماری قومی تاریخ میں بڑا خاص دن ہے کہ آج ہمارے نائنٹین سیونٹی تھی کا جو عوامی جمہوری متفقہ اسلامی وفاقی اور پارلیمنی آئین اور جس پہ ہمارے وفاق کی ساری اکائیوں کا اتفاق ہے اس آئین کو بنے ہوئے پچاس سال ہو گئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور پاکستان کی جمہوری تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا سنگی میل ہے تو ایسے میں اگر ہم اس کی گورڈن جبلی منا رہے ہیں اور قوم جو ہے وہ اپنے آئین کی تشکیل کے بعد اس کے پچاس سال مکمل ہونے پہ جشن منا رہی ہے تو اس میں پاکستان کے جو سارے ادارے ہیں اور جو آئین کے اندر کام کرنے والے ادارے ہیں خاص طور پہ آئین کے اندر تین اداروں کا تین طرح کی تقسیم جو ہے وہ کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ ہے ایکزیکٹیو ہے اور جوڈیشٹی ہے تو جوڈیشٹی سے ریلیٹڈ جو ان کے جو لوگ ہیں سپوس کے ججز ہیں تو وہ بھی اگر وہاں پہ اس جشن کا حصہ بنتے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ کہ بہت بری بات نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ قوم جو ہے وہ ایک پیچ پہ ہے اور سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کی پابندی کریں گے آئین کی پاسداری کریں گے اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے تو ایسے میں میرا بھی خیال میں نے ان کی نہیں ہے اس میں کوئی یہ ٹھیک ہے وہ ساری بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کی راجہ پرویز شرف آپ کے سابق وزیراعظم ہے سپیکر قومی اسمبلی ہے کیا ان کو چیف جسٹس کو یہاں پر دعوت نہیں دینی چاہیے تھے اگر ایک ایسا کنمنشن ہو رہا تھا جو قومی اسمبلی میں ہو رہا تھا جہاں پر وزیراعظم موجود تھے جہاں پر آپ کے باقی لوگ موجود تھے تو پھر جسٹس قاضی فائز جیسا کو بلانا ایک پیغام دینا نہیں ہے کیا یہاں پر چیف جسٹس اور برادر جیسا کو دعوت نہیں دی جانی چاہیے تھی یہاں تک میرا خیال ہے یا میری معلومات کا تعلق ہے تو ان کو دعوت دی گئی تھی اور قاضی فائز جیسا صاحب نے بھی ایک پیغام دی جیس میں یہ کہا تھا کہ باقی جو ان کے پولیگز ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی تھی معلوم نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں آئے یا وہ کہیں مسروع تھے تو جو ملک کے اندر جو ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے اور جو جو ڈیشری کے اندر بھی تقسیم جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے تو اس لیمن میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ نہ آئے ہیں تو اگر وہ آتے تو ایک اچھا پیغام جاتا اور پاکستانی قوم جو ہے اس کو اتحاد کا تاثر ملتا اور وہ اس بات کو لیتے کہ پاکستان کے جو مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنا بڑا ضرف رکھتے ہیں کہ کام جو ہے وہ اتنا بڑا ایک اپنا ایونٹ تیلیگریٹ کر رہی ہے تو اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو اچھی بات ہوتی ہے یہ تو یہ تو سپیکر قومی اسمبلی ہی اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی دعوت دی تھی کہ یا نہیں دی تھی لیکن اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے واپس کرنٹ سیچویشن کی طرف آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ پورے پانچ سال کے بعد اسمبلیوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد ہونے چاہیے کیونکہ الیکشن جو ہیں یا انتخابات جو ہیں وہ ایک بہت بڑا راستہ ہے جمہوریت کی طرف جانے کا جمہوریت کو مضبوط کرنے کا اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ان کا خقے رائد ہی دینے کا اور ان کو اپنے اس جمہوری نظام کا حکومتی نظام کا حصہ بننے کا تو ان کو یہ تاثر ملتا ہے ان کو یہ سوچ ملتی ہے کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں اور حکومتی معاملات میں شمولیت کا احساس بلکل صحیح 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 بڑی جو ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے اس پر جو ہے بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آج پارلیمنٹ سریف لائے اگرچہ وہ ایک کینمنشن تھا جس میں دستور کے پچاس برس مکمل ہونے پر گولڈن جبلی منائی جاری تھی لیکن بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے سوالات کیے جارہے ہیں عرفان قادر صاحب اس وقت تیریفن لائن پر موجود ہے عرفان صاحب اسلام علیکم میری آواز پہنچ رہی ہے عرفان صاحب آپ تک مجھے آ رہی ہے آپ کے آواز جی عرفان صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے آج قومی اسمبلی میں آنے پر اور اس تقریب میں شرکت کرنے پر سوشل میڈیا میں ایک توفان برپا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس کو بلانا چاہیے تھا یہ چیف جسٹس کی خلاف کوئی سازش ہو گئی ہے یہ دھڑے بندی ہو گئی ہے عاصف زرداری کے قریب جا کر بیٹھ گئے ہیں اس کو اس سے ساری جو تنقید ہو رہی ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب نے بلکل ٹھیک کیا ہے اور چیف جسٹس کو نہ بلانا جو ہے وہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ چیف جسٹس نے جس طرح سے سپریم کورٹ کو کہ فیصلے کو مجورٹی فیصلے کو وائلیٹ کیا ہے جی اس کے بعد چیف جسٹس کو نہیں بلانا بنتا تھا بلکہ سپریم کورٹ کو اگر بلاتے جیجز کو جو کہ قاضی فائل صاحب نے مائنگی کیا ٹھیک انہوں نے ٹھیک بلایا صحیح کیا بلکل صحیح کیا اچھا ایک اور امپریشن یہ جا رہا ہے کہ حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ ہم ابھی آپ نے حوالہ بھی دیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے جو تین دو کا فیصلہ ہے اور ہم نہیں مانتے کہ چودہ میں کوئی انتخابات کرانے کا فیصلہ آئینی ہے قانونی ہے اور اس کے ساتھ ایک قراردار پارلیمنٹ نے منظور کر لی اور کہا کہ حکومت اس فیصلے پر عمل نہ کرے دوسری طرح حکومت نے آج منی بل پیش کر دیا کہہ رہیے 21 اربعہ روپے ارفان قائد صاحب دے دیں حکومت ڈھر گئی ہے توہین عدالت سے ڈھر گئی ہے پارلیمنٹ کی قراردار کی خلاف ورسی کر رہی ہے یا اس نے وہ فیصلہ تسلیم کر لیا ہے آج یہ بل قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پیش کر کے مان گئے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں بلکل نہیں ڈھری انہوں نے جسٹس عمر بندیال کا جو غلط فیصلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جسٹس بندیال کی تھوڑی سی فیس سیونگ کی ہے ورنہ تو ڈریک کہا سکتے تھے کہ آپ کا بلکل غلط ہے لیکن وہ کی فیس سیونگ کی ہے کبھی آپ گو کہ آپ نے یہ جو بھی کیا ہے وہ ہم نہیں مان رہے لیکن پھر بھی ہم آپ کی فیس سیونگ کر رہے ہیں اس لیے آپ چاہیے اپنی غلطی فیس جو پرسسٹ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ نے غلطی مان جائے اچھا اور یہ ایک طرح سے ان کی بات کو مانا گیا ہے یہ بات تو دسلیم کی جاری کیا ان کی بات کو ایک طرح سے وہ اقلیتی فیصلہ ہونے کے باوجود مانا گیا ہے ایفان کھائی صاحب ایک طرف نہیں گیا بالکل نہیں مانا گیا مانا تو بالکل ہی نہیں گیا کسی نے نہیں مانا انہوں نے ان کی تھوڑی تھی فیس سیونگ کی ہے کہ شاید اس پر تھوڑی تھی کوئی بات اگر ہے بھی تو اس کو بھی وانس فور آل ختم کر دیا جائے وہ ڈیسنٹ طریقہ یہی تھا ورنہ تو ڈیریکٹی کہتے ہیں جس طرح میں نے بات کی ہے دوڑو حکومت کر سکتی تھی لیکن حکومت نے تھوڑا سا ڈپلومیٹک انداز میں کیا اس لیے تاکہ وہ یہ نہ لگے گی جیسے کہ حکومت میں اور کوئی کلیش ہے جہج سائیوان میں حالانکہ جائج سائیوان جو ہے وہ تو صاحب مجورٹی جو ہے جس طرح مندیال کے فیصلے کے تو خلاف ہے سارے صحیح صحیح حکومت نے فیس سیونگ دیا ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ حکومت نے اصل میں توہین عدالت کی اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو یہ کوشش کی ہے کہ پوری پارلیمنٹ کو ہی بلا لیا جائے قومی اسمبلی کو ہی بلا لیا جائے کہ اس نے یہ قرارداد منظور کی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ حکومت اپنی طرح سے چلا کی جس میں ہے دیکھیں بات سنیں چھوٹ نے پارلیمنٹ کو بلا لے نا ذرا چیف جسر صاحب بلا کے دکھائیں پرائی منسٹر کو یا بلا کے دکھائیں نا فیڈل منسٹر کو آئین میں تو 248 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے فرائد منظوری میں وزیر آدم اور حضورہ جواب دے ہی نہیں اس سپریم کورٹ کو اس میں کیا ایشو ہے بلا ہی نہیں سکتے سواری نہیں پیدا ہوتا آپ پڑھ لیں نا آرٹیکل 248 سر آرٹیکل 248 میں نے بار بار پڑھا لے گی میں نے بار بار یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ وزیر حضورہ عظم کو بلاتی رہی بلا کے پیشیاں کرواتی رہی ان کو نا اہل تک کرتی رہی وہ آرٹیکل 248 کے باوجود ہی کرتی رہی سر بڑی اچھی آپ نے بات کیا ہے لیکن جب ادوینچریزم کرنے کی کوشش کی تھی اور جب میں اٹائنی چینل تھا تو اس وقت جب راجہ پرویز اشرف صاحب کو بلانے کی کوشش کی تھی تو ہم نے ان کو بلکل کلیر کر دیا تھا کہ آپ نہیں بلا سکتے اس کے بعد انہوں نے ہم سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار کوئی ایسا رستہ نکالیں کہ انسٹیٹوشنل جو ہے وہ انہوں نے ان کا مطلب تھا بھرم رہ جائے تو ہم نے ان کا بھرم رکھ لیا تھا یہ ہوا تھا اچھا اور اب اگر سپریم کورٹ بلاتی ہے تو آئین کے تحت وزیر حضور پاکستان نہ جائیں اپنے آئینی فرائز سر انجام دیتے وہ اس پہ جواب دے ہی نہ کریں تو کوئی توہینی عدالت نہیں ہے وہ نہ جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے نہیں نہیں اگر جائیں گے تو وہ اپنی آئین کو وائلیٹ کریں گے آئین نے جو پروٹیکشن وزیر آدم کے عوضس کو دی ہے وہ تو وزیر آدم کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اس سے برقس جا کے تو اپنے آپ کو جواب دے کر دیں تو اب یہ چلے یہ تو ایک بڑا کنفیوجن تھی یہ تو بڑی آپ نے ایک نئی حکمت ہے بڑی چیز ایک آخری چیز بتا دیجئے گا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک بڑا حیرت تنگیس انکشاف کیا ہے کہ یہ کیس جو ہے ممنوع فنڈنگ کیس وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے اور حالانکہ میں نے جو دیکھا کہ وہ جسٹرس محسن اختر کیا نہیں ہے جسٹرس تارک محمود جہانگیری جب اسلامباد ہائی کورٹ میں زمانت منسوخی کے کیس کی سماعت کر رہے تھے تو انہوں نے جو دلائل دیئے وہ زمانت منسوخی کے حوالے سے تھے کیا فارن فنڈنگ کیس ختم ہو گیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں توشہ خانہ کیس بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا یہ ختم ہو گیا ہے دیکھیں میں تو نہیں میرے جو ایفیکٹس اس کے دیکھے ہیں میرے رزید تو ختم نہیں ہوا لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بہتر آپ اسی سے پوچھیں کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں صحیح چلیں سر ان سے ہی پوچھتے ہیں بہت بہت شکریہ عرفان قائد صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان کو سپریم کورٹ جو ہے اور چیز چسٹس طلب نہیں کر سکتے ان کے آئینی فرائز کے حوالے سے وہ آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی سپریم کورٹ کسی بھی وزیراعظم کو اس کے آئینی فرائز پر طلب نہیں کر سکتی میں نے ان سے واضح طور پر پوچھا میں نے کہا جناب واضح میں تو طلب بھی کرتے رہے ہیں آہل بھی کرتے رہے ہیں تو ان کا جواب آپ کے سامنے ہے یہ ایک بڑی بات ہے بڑی پیش رفت ہے یہاں پر جب ہم پروگرم آگے کو بڑھا رہے ہیں تو میں مشکور ہوں حافظ دیشان پاکستان طریقہ انصاف کے رینم ہے انہوں نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا آپ سب آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے حکومت جو ہے انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے فرام کرنے کے لیے اس نے بل جو ہے جمع کروا دیا قومی ساملی میں بھی سینٹ میں بھی کیا لگتا ہے حکومت ڈر گئی ہے سار یہ تو وکٹ لے کے بھاگ گئے ہیں وکٹ لے کے بھاگ گئے ہیں بھاگ گئے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے کبھی یہ ججز میں تقسیم پیدا کرتے ہیں سپریم کورٹ پر حملہ تو آج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن پیکٹس ان کی وہی تھی کوشش ان کی ابھی بھی وہی ہے آج جو جسٹس فائز عیسیٰ جو بہت کرٹیبل آدمی ہیں وہ پہلے ہی ایک بڑے ریفرنس سے نکلے ہیں تو انہیں خود کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے تھا اور یہ کس پارلیمنٹ میں آئین کی بالا دستی آئین کے پچاس سال مکمل ہونے پہ سیلیبریشن کی جاری ہے یہی پورا ایوان اسی آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے یعنی آئین آپ کا کہتا ہے کہ نوے روز میں الیکشن کروائے یہ آئین کے تو باغی ہیں آج سیلیبریشن کی سیجی اور جسٹس فائز عیسیٰ کیوں گے انہیں تو اپنی شخصیت متنازہ بنا لی انہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج سے کچھ مہینے بعد ان پہ پاکستان کے بڑے ادارے کی سربراہی ان کی ذمہ داری ہے تو وہ خود کو اپنے منصب کو ایک کنونشن میں گئے جو آئین اور دستور کے پچاس سال پورے ہونے پہ آپ نے آج اس کو موضوع کیوں بنایا میں نے موضوع اس لیے اگر کنونشن تھا تو یہ آئین شکنی میں تو جسٹس موضوع بھی شامل تھے موضوع میں نے اس لیے بنایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت تنقید کی جاری ہے معاملات کلیر ہونے چاہیے چیز کلیر ہم پرگرام کرتے ہیں کس لیے پرگرام اس لیے کرتے ہیں کسی اگر پارلیمنٹ نے کسی کو بلانا تھا تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہونے چاہیے تھے اداروں کے سربراہان کو بلائے آ جاتا ہے یہ تو نہیں کہ آپ جس کی لوبی کا حصہ ہیں آپ ججز میں تقسیم پیدا کرتے ہیں آپ پسند اور نا پسند کے ججز میں بلکل آپ نے تقسیم پیدا کر دی ہے تو یہ کس آئین کی سیلیبریشن تھی آج آئین کے پچاس سال مکمل ہونے پہ انہیں ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ یہ آئین شکنی بھی کرتے ہیں آئین سے بغاوت بھی کرتے ہیں اور وہی جسٹس فائزیسہ بیٹھ کے اس کی سیلیبریشن بھی کرتے ہیں لیکن قوم ان کے سارے جو سوچ اور وکٹ لے کے بھاگنے اور الیکشن سے بھاگنے کا یہ سارا کچھ جان چکی ہے قوم اور دوسری بات بھی رہ گی سر ایک بات یہ امپائر ساتھ ملنے کے اشارے ہیں یہ سب متحد ہو کر بھی عوام کے غم و غصے کا یہ بالکل انتہابات سے بھاگنے کے لیے عوام کے غم و غصے سے بھاگنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں لیکن انتہابات تو دینے ہی پڑیں گے آپ پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کس طرح کی بات کر رہے تھے ابھی عرفان قادر صاحب تو مسلسل پچھلے ایک مینے سے یہ بالکل آئین اور قانون سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں انہی کے پائے کے وہ قلعہ پیپس پارٹی کے بھی وہ موجود ہیں آپ اعتزاز احسن کو سن کے دیکھ لیے آپ سردہ لطیف خوصہ صاحب کو سن کے دیکھ لیے وہ پیپس پارٹی میں آپ کے وقیم ہیں وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں سب وہ آپ کی بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ صاحب کی عجیب انہوں ہیں اسی تو ایک گروہ نے آئین کو اور وہ ججیز کو چار تین کا فیصلہ ہے نو پانچ کا فیصلہ ہے ججیز میں تقسیم کی بینچ ٹوٹے یہ پاکستان کی تاریخ میں جتنا کچھ پچھلے بارہ مہینے سے آج تک ہوا وہ میں نے نہ کبھی پڑا نہ سنا نہ شاید کسی یہ بنانا ریپبلک میں بھی نہ ہوتا ہو جس طرح انہوں نے آئین اور قانون گھر کی لوڈی بنا کے رکھ لیے تھا ایسا ہوتا ہے کہ کسی وزیراعظم کے خلاف قرارداد طریقہ ادم اعتماد پیش کر دی گئی ہو اور وہ طریقہ ادم اعتماد پیشی نہ کی جاری ہو پیشی نہ کی جاری ہو دیکھیں اگر آئین کا یہ اگر آپ نوے دن کی بات کر رہے ہیں آپ نوے دن کی بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر وہ مدد بھی اپنی جگہ پر تھی نا آئین کو کسی بھی پارٹی میں آپ کی پارٹی نے بھی اور ان کی پارٹی نے بھی کسی نے بھی اہمیت نہیں دی آپ بلکل ان دونوں کو ملا نہیں سکتے ان دونوں میں بہت بنیادی فرقی ہے کہ جب جسٹس اتر منولا نے کیا کہا کیا کہا کہ وہ سو موٹو بھی جو تھا وہ سو موٹو انہوں نے کہا سو موٹو غلط تھا وہ غلط تھا انہوں نے بنیادی بات کی گئے انہوں نے کہا عدالتوں کو آنا نہیں چاہیے اچھا سر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو داتا ہوں یہاں پہ بینچ ٹوٹنے کا فیصلہ چار تین کا ہے یا انتخابات کروانے کا آپ بتائیں دیکھیں انتخابات کروانے پہ تمام ججز متفق ہیں اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے جب بنیادی چیز وہ چارج پانچ جج ہوں وہ ساتھ جج ہوں وہ نو جج ہوں لیکن لیکن ہر صاحب نے ایک بات بات آئی گا پوری قوم چاہتی ہے کہ قومی اسمبلیوں اور سوائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن ہوں پوری قوم یہ چاہتی ہے یہ دو اسمبلیوں میں یہ پپس پارٹی والے چاہتے ہیں یہی تو چاہتے ہیں اچھا یہ چاہتے ہیں تو ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ آپ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں آپ کے پی کے تحلیل کر دیں الیکشن لے لیں ہوگی تحلیل آئین اور کارون کے مطابق نہیں آپ نے ان کے کہنے پہ کیا یہ سارا کچھ ہم نے تو آپ کو کوئی ہم نے آئین سے متصادم کام کیا ہم نے سر آئین سے کوئی متصادم کام کیا آپ کو آپ کا مخالف کہے کہ نیلہ تھو تھا کھالیں تو آپ کھالیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ان کے کہنے پہ کیا میں نے کہا ہمیں جو مشورے دیتے تھے آپ نے ابھی خود دلیل تھے اگر یہ میں نے یہ کہا سر وہ تو یہ نہیں کہتے ہیں قوم اسمبلی میں آگے بیٹھ جائیں مورہ آئین کوئی کام کی ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں مورہ آئین کام کی سر وہ آپ کو کہتے ہیں قوم اسمبلی میں آ کر بیٹھ جائیں آپ نہیں بیٹھتے جا کر اب جب گئے ہیں تو وہ جانے نہیں دیتے آپ کو پتہ نہیں تو پہلے آپ نے اسلیفہ دیئے تھے وہ کہتے تھے نہ دیں سر جب نوٹفیکیشن بہال ہو گیا کورٹ کی ججمنٹ آگی یہ خوف زدہ ہے یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو عراقین قومی اسمبلی کو اندر نہیں جانے دیتے سر کیونکہ آپ نے اسطیفے دے دیئے ہیں سر پھر وہ کورٹ کی ججمنٹ کے بعد گئے ہیں سر کورٹ کی ججمنٹ کے بعد گئے ہیں سر جاگت اس کو چیلنج کریں سر چیلنج بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن کہاں چیلنج کریں یہ جسٹس فائز عیسہ نے آج کیا کیا ہے اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے قوم کے ساتھ سر کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی چیف جسٹس کسی پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں چلا جائے اور کسی سیاسی جماعت کے قائدین کے ساتھ بیٹھا ہو اس کا ایک منصب ہے انہیں اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جناب اس میں وزید بات کریں گے لیکن بریک لے رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں پرگام کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں ناظرین آج بڑی ڈویلپمنٹس ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت حکومت جو ہے پنجاب میں انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اکیس ارب روپے فراہم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور اس کے لیے اس نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بل بل موف کر دیا لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کی ایک چال ہے اور حکومت جو ہے اصل میں پارلیمنٹ سے انکار کروائے گی خود اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے گی تاکہ اگر وہ اس فیصلے کو کہیں بھی کوئی بھی جج ساہبان جو کہ تین جج ساہبان اس پر عمل کروانا چاہیں اس پر بات کرنا چاہیں کیونکہ ایک نگران جج بھی اس پر مقرر ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ اس سے بچت کر سکے اپنی جو ہے سکن سیف کر سکے لہذا یہ ایک حکمت ہے ایک چال ہے کہ پوری پارلیمنٹ کو آپ کس طرح توہین عدالت میں بھلا سکتے ہیں اگرچہ اس کا دوسرا پہلو یہ بیان کیا جا رہا ہے اور ابھی عرفان قادر صاحب موجود تھے انہوں نے آرٹیکل 248 کی جو تشریح کی انہوں نے کہا کہ پرائمیسٹر آف پاکستان کو اب آپ توہین عدالت میں یا کسی بھی آئینی کام کی سرانجام دہی میں آپ ان کو طلب بھی نہیں کر سکتے ان کا یہ موقع تھا دوسرا قاضی فائزی صاحب کی اج پارلیمنٹ آمد ہوئی حکومت کے مخالفین کی اس سے چیخیں نکلی بھی ہیں انہوں نے جو آئین کی گولڈن جوبلی پر کنونشن میں شرکت کی جو خطاب کیا اس پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب چکے آنے والے چیف چسٹیز ہیں ان کو یوں آصف علی زرداری بلاول بٹو زرداری شہباز شریف بلکہ شہباز شریف کی انہوں نے تعریف کی یوم دستور منانے پر تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے آگے ایک سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے گرچہ ان کے ہم ہی یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ایسی کوئی متنازلے بات نہیں کی بلکہ انہوں نے کلیریفکیشن دی کہ یہاں پر جتنی سیاسی باتیں ہوئی ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہم نے آپ کو کلپ بھی سنایا اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ دوہزار چودہ سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس ہے جی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کی سماعت ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بڑے ثبوت آکے ہیں پہت کچھ ہوکے ہیں پھر اس پر فیصلہ بھی آ جاتا ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو سزا بھی الیکشن کمیشن جو دے سکتا ہے پارلیمانی طور پر وہ اس کو سزا بھی دے جی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے کورس میں چلا جاتا ہے اور فوجداری تحقیقات میں چلا جاتا ہے اب عمران خان صاحب نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہمارے سامنے جو حقائق آئے وہ یہ تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے نے ان کی زمانت منسوخی کے لیے جو درخواست دائر کی تھی اس پر ہمارے جو دو محسن جج حضرات ہیں جسٹرس محسن اختر اور جسٹرس تارک محمود جہانگیری انہوں نے جو دلائل اپنے فیصلے میں لکھے کیونکہ جب بھی کوئی جج کسی بھی زمانت کو منسوخ کرتا ہے یا اس کو اپ ہیٹ کرتا ہے اس کو برقرار رکھتا ہے تو وہ اس کی وجوہات تحریر کرتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے تو اس میں جو چیزیں لکھی گئیں کہ اس پر سٹیٹ بینک نے کوئی کاروائی نہیں کی اس میں یہ لکھا گیا کہ خان صاحب نے تو کسی بھی چیز پر بینک سٹیٹمنٹ پر دسخت ہی نہیں کیے تھے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ فلان چیز نہیں تھی فلان نہیں تھی تو اس کو یہ مطلب لیا جا رہا ہے ہم جائیں گے اکبر اسپابر صاحب کی طرف اور ان سے جانیں گے ان سے پوچھیں گے کہ واقعی یہ فارن فنڈنگ کیس ختم ہو گیا ہے اور جس طرح کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس وہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا ان کی طرف بھی جائیں گے اس سے پہلے یہاں پر حافظی شان موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رینما ہے ان کی طرف چلتے ہیں حافظ آپ یہ فارن فنڈنگ کیس ختم ہو گیا ہے سر پہلے تو تصحیح کریں یہ فارن فنڈنگ کیس تو تھا ہے نہیں ممنوع فنڈنگ کیس تھا سر ایک ہی چیز ہے نا ممنوع بھی تو غلط چیز ہوتی ہے فارن اور چیز ہوتی ہے جب باہر سے آپ فنڈنگ کرتے ہیں دیکھیں یہ اکورٹس اور سارے لگل ادارے اس کو بالکل واضح کر چکے ہیں کہ یہ ممنوع فنڈنگ کیس تھا اس میں تحریک انصاف سرخرو ہوئی ہے جو انہوں نے ایک بڑی سازش ایک جال بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے آدھ دوزار چودہ چودہ سے اکبر اس بابر صاحب آج تک تو اس کو ثابت نہیں کر سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو ثابت کر دیا نا میں سر وہی بات کرنے لگا ہوں الیکشن کمیشن تو ایک باعشتی دار ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو متنازع بنایا ہوا ہے وہ تو اپوزیشن کے ٹول کے طور پر ہمارے دورے حکومت بھی بھی کام کرتے رہے وہ تو کون لے کے آیا جنرل باجوا کا نام اس میں بالکل واضح آتا ہے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں یہ تو بالکل ایک ایسی ایک ججمنٹ تھی جو بغض پر مبنی تھی سر آپ نے دسکا الیکشن سے اس کے ساتھ دشمنی شروع کی آپ نہ دسکا الیکشن میں دھاندلی کرتے نہ آپ کی الیکشن کمیشن سے دشمنی شروع ہوتی نہ وہ دھاندلی پکڑتا نہ وہ دھاندلی پکڑتا دسکا الیکشن بلکل اس کی بیس نہیں تھا یہ جو پیچھے سے جو ڈوریاں حالائی جا رہی تھیں یہ وہی ایک سلسلہ تھا سر سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا جنرل باجوا کا دسکا الیکشن سے کیا تعلق تھا جنرل باجوا کا دسکا سے کیا تعلق تھا جنرل باجوا کا تو آپ ممنان خان سب سے تعلق تھا سر بلکل تو یہ وہ وہیں سے ڈوریاں ہل رہی تھی خیر اس کے بعد اگر یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بلکل درست ہوتا آئین اور قانون کے مطابق ہوتا انہوں نے اپنی ڈومین سے تجاوز کیا متجاوز کر کے انہوں نے ایک فیصلہ سنایا جو چیلنج کر دیا گیا بتدریج کورٹس میں ٹرائل شروع ہوئے اور عدالت نے سرخرو کر دیا نہیں عدالت نے کہاں ابھی تک عدالت نے کہیں سرخرو نہیں کیا صرف اور صرف ایف آئی اے نے زمانت منسوخی کی ایک درخواست طائر کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا وہ بس اتنی سی بات ہے ابھی کیس تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نہیں کیس اپنی جگہ پہ موجود ہے زمانت یہ وارنٹس یہ وہ سارا سین خدم اس لیے ہوا اب وہ پروسیڈنگ بقاعدہ شروع ہو گئی نا آپ کو سننے کا حق دے دیا گیا لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا اور دوسرا اکبر اس بابر جو تھے وہ تو دمچھلہ تھے آپ پوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ملتے تھے ان کا تو پارٹی کے ساتھ کوئی وبستگی تھی ہی نہیں یعنی پارٹی میں انہوں نے جو نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی پارٹی سے انہیں فائر کیا گیا اور انہوں نے یہ ایک بدا کڑا کر دیا تو آپ دیکھیں گے آنے والے جن میں میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے خود اپنے ساری فنڈنگ کرواتا رہا ہوں یہ سارے کچھ میں تو چشم دید لیتر تو انہیں پڑھنے چاہیے لیتر تو انہیں پڑھنے چاہیے انہیں پڑھنے چاہیے تو آپ دیکھیں بلک کا قانون دیکھیں کہ جو اس فنڈنگ میں ملوث رہا آج وہ اپلیکنٹ درخواست زہندہ بیٹھا ہو گیا نہیں وہ چشم دید گواہ ہے نا سر چشم دید گواہ ہے کیا یہ اس وقت یہ جب ممنوع فنڈنگ کی یہ ممنوع فنڈنگ سے دل برداشتہ ہو کے پارٹی سے بغاوت کر چکے تھے یہ اس کا حصہ تھے اس وقت وہ سب کو جائز تھا جب پارٹی میں ان کی نہیں مانی جاتی تھی مجھے آخر لیکن ممنوع فنڈنگ کیس ابھی ختم نہیں ہوا ابھی یہ موجود ہے ابھی یہ اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی اس پہ فیصلہ آنا ہے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا سر اس پہ آپ لیگل کوئی رائے لے لیں بلکل لے لیں لیکن جو ہماری انڈرشنڈنگ تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ آپ کو بتا دی گئی ہے آپ یہ سمجھ دیں آپ یہ سمجھ دیں کہ سب معاملہ ختم ہو گیا میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ معاملہ ختم ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملے کو اثر نو سنا جا رہا ہے اس کا ٹرائل چلا ٹرائل تو اب فوجداری چلے گا اب تو فوجداری مقدمہ چلے گا خان صاحب نے کسی اور سنیریو میں بات کی ہے شاید وہ سمجھنے میں وہ نہیں سمجھا سکے یا وہ آپ نہیں سمجھ سکے لیکن وہ بلکل اس طرح کی بات نہیں سب ساری جو بہت ہیڈ لائنز لگی بھی تھی خان صاحب کی بات کی اس طرح نہیں تھی بدلہ زمانت ہوگی اس کے بعد توشہ خانہ کیس کا بھی فیصلہ جلد متوقع ہے تو ان دونوں میں انشاءاللہ تحریک انصاف سرخورو ہوگی عمران خان سرخورو ہوں گے چلے ٹھیک سامیہ آپ ساری گفت کو سن رہیں گے یہ حافظ نشان صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم خیر پاکستان پیورس پارٹی اس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن حکومتی اتحاد کا حصہ تو ہے آپ لوگ تو وکڑ لے کر بھاگ گئے ہیں الیکشن اب آپ کروانا ہی نہیں چاہ رہے اور الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہ رہے اور الیکشن کو فیس ہی نہیں کرنا چاہ رہے جب چیئرمن بلاول بھٹو حضرداری صاحب عوامی مارچ لے کے چلے تھے اور وہ کراچی سے آئے ہیں اور کلام بات تک گئے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ انتخابات کروائے جائیں عوام سے فریش منڈیٹ لیا جائیں اور ابھی آج اگر ہم حکومت کا حصہ ہیں اور جو ملکی صورتحال ہے اور جس طرح سے انہوں نے ملک کو تباہی کے دھانے پہ پہنچایا ہے اور جس طرح سے معیشت نے خاص طور پر انہوں نے کھلوار کیا ہے اور آئین کے ساتھ جس طرح سے یہ کھلوار کر رہے ہیں ان کو کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو بی فور ٹائم جو ہے اپنی صوبائی اسیمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزولف کریں اور آئین کے ساتھ کھلوار کریں اور اس کے بعد پھر اس اپنی غلطی کو صدارنے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم پیدا کریں اور ان کو استعمال کریں اپنے مقاصد کے لیے تو جو فیصلے آئے ہیں جس طرح سے تروڑ مروڑ کے فیصلے دیئے گئے ہیں جس طرح سے ان کو پنجاب میں دوبارہ حکومت میں بٹھایا گیا اور ان کو پرویز الہی سب کو موقع دیا گیا کہ وہ اسیمبلی ڈیزولف کریں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تو غیر آئینی جتنے سارے اقدامات ہیں غیر جمہوری اقدامات ہیں وہ تو ان تحریک انصاف نے کیا ہیں وہ تو ان کے جو پشت پہ کھڑے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ان کو موقع مہیا کیا ہے تو آئین کے ساتھ کھلوار کرنے کی اور آئین کی خلاف ورزی کرنے کی اور جمہوریت دشمن رویہ اپنانے کی جو تاریخ ہے وہ پاکستان ویپرز پارٹی کی نہیں ہے پاکستان ویپرز پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں جانے کے لیے عوام کی رائے لینے کے لیے عوام کے ساتھ عوام سے پوچھنے کے لیے عوام کو حکومتی امور میں شامل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہوتی کیا ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت عوام کی مرضی ہوتی ہے اور ہمارے قائد کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں بڑا بڑا سادہ سی بات کرتے ہیں دیکھیں کتابی اصولی کتابی باتیں ساری ٹھیک ہیں تو الیکشن کروا دیں پھر کہہ رہے ہیں تو ہم ان کے کہنے پر تو الیکشن نہیں کروائیں گے ہم الیکشن کروائیں گے آئین کے مطابق ہم الیکشن کروائیں گے جب اسمبلیوں کی مدد پوری ہوگی تو ہم عوام نے ہمیں پہلے سال کا مینٹ دیا ہے اور پاکستان کی ساری اسمبلیوں ملکو سے بڑی اچھی سوال بڑا اچھا انہوں نے کیا انہوں نے کہا آپ کو مشورہ کس نے کیا دیا تھا آپ نے لائن دی اور ہنڈ دیا میں اس کا جواب دیتا ہوں نہیں میں نے لائن نہیں دی پہلے ہنڈ نہیں دیا لائن تو میں آپ کو دے رہا ہوں ہنڈ تو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا سر میں آپ کو داتا ہوں پہلے تو آپ میری بہن سے یہ پوچھیں یا آپ خود بتا دیں کیا تحریک انصاف نے اسمبلیہ توڑنے کا جو معاملہ تھا وہ ماورائے آئین کیا آپ بتائیں میری بہن بتائیں جب وہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہم یہ چاہتے تھے کہ ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہوں ہم نے تو اس کی پریکٹس کی ہمیں بار بار آپ آئے ایک ملٹ آپ باجی آپ میری بات سنیے گا ذرا دو منٹ سنیے گا پلیز اب ہم نے تو آئین اور قانون کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے قومی پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کی کی کیا آئین سے ہم نے کیا وہ آئین آئین کے دائرے سے نکل گئے اور دوسی بات یہ ہے کہ پاکستان پپرز پارٹی کا جو ماضی رہا آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان پپرز پارٹی ملک کی وہ واحد سیاسی جماعت تھی جو جمہوری روایات کی محافظ رہی زلفکار علی بھٹو نے جس آئین کو دیا آج اس کی جبلی تو منائے گی پچاس سال مکمل ہونے پر منائے تو گئے زرداری صاحب بھی تشریف فرما تھے بلاول بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن اسی آئین کی اسی ایوان نے جو دجیاں بکی رہی ہیں یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آئین اور قرون کے مطابق ملک میں الیکشن کروائیں گے تو کیا پنجاب اور کے پی کے الیکشن آئین اور قرون کے مطابق نہیں ہے یہ تو مٹھا مٹھا بہا کروا کروا تو وہ لی بات ہے دو صوبوں میں انتخابات ہو جائیں اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات ہو یہاں پر کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو یہاں پر فرض کریں آپ تو خیال کر رہے نا کیا آپ کی آ جائے گی فرض کریں یہاں پر مسلم لیگ نون کی یا پیوز پارٹی کی کسی اور پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے تو آپ قومی اسمبلی کے انتخابات تسلیم کر لیں گے نہیں کریں گے سر پاکستان طریقے کیسے کر سکتے ہیں وہ جیز نتائج جو ابھی آنے ہیں ہم وہ کیسے کیوں نہیں تسلیم کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جیت جائیں گے فرض کریں کہ آپ جیت جاتے ہیں آپ جیت گے پنجاب میں کیا مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی یہاں پر آپ کی حکومت کی موجودگی میں ماضی کی روایات کو دیکھتے ہوئے انتخابات کو تسلیم کر لیں گی سر بات یہ ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا شفاف انتہابات کی بات کرتے ہیں یہ جو پنجاب اور سندھ کے نام پہ جو انہوں نے نفرت کے بیچ پورے ملک میں اور آج یہ اس کو نفرت بھیجی کا نام میرے سر میں یہ سوالی کچھ ہو رہا ہے کہ آپ ایک دو صبحوں میں پہلے انتخابات کروا دیتے ہیں پھر باقی قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں اس کو تسلیم کون کرے گا بھائی یہاں پر پہلے سے حکومتیں بنی بھی ہوں گی تو سبیر یہ قومی اسمبلی تعلیل کر کے ملک میں بہران کو ختم کر دیں نہیں سر یہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ بلیک میلنگ کریں اور بلیک میلنگ سے ختم کروائیں یہ تو بلیک میلنگ کیا انہوں نے ہارنا ہے آج بھی ہار جائیں یہ استمبر میں بھی ہاریں گے یہ اکتوبر میں بھی ہاریں گے یہ جولائی میں بھی ہاریں گے یہ قوم کو امتحان سے نکال دیں خدا کا واسطہ ہے اس ملک نے جتنے بہران اس دور میں اس پی ڈی ایم نے کیے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچاس فیصل سے تجاوز کر گی پٹرول کی پرائزز کو آپ دیکھ لیں ہر چیز تو انہوں نے بیڑا گھر کر دی ہے ایک گھٹیا اور گندم انہوں نے آٹھا لوگوں کو فقیروں کی طرح لائن پر لگا دی ہے ہم دیتے تھے چودہ 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 ہزار رپیہ غریب لوگوں کو دیتے تھے اور پھر اس کے بعد دس دس لاکھ رپے کی ہیلتھ کارڈ جاری کی ہے اور انہوں نے ہزار زار رپے کے ٹھیلوں کے لیے پوری قوم کو بیکاری بنا دی ہے وہاں پہ لوگ اپنی جانے دے رہے ہیں لیکن آٹھے کا حصول نممکن بنا دی ہے انہوں انہیں شرم مانی چاہیے انہیں اس ملک کے حال پر رحم کرنا چاہیے اور انہیں انتحابات کروا دینے چاہیے یہ ساری جماعتیں ایک وویلہ کرتی ہیں ہم انتحاب سے نہیں بھاگتے مریم نواز کو اٹھا کے دیکھ لیں نواشیف کو اٹھا کے دیکھ لیں شباشیف کو اٹھا کے دیکھ لیں بلاول کو اٹھا کے دیکھ لیں لیکن سارے تو بھاگے ہوئے ہیں یہ تو وکر سمیت بھاگے ہوئے ہیں امپائرز کو ساتھ ملا لیا ہے خوف کیا ہے خوف یہ ہے کہ عوام انہیں جوتے ماریں گے عوام کے خوف عوام کے غصے سے بچنے کے لیے یہ انتہابات سے بھاگ رہے ہیں لیکن بھاگ جائیں کب تک یہ بھاگیں گے انہیں بلاخر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا سامیہ صاحب میں یہ کہہ رہے گا آپ نے ہارنا تو ہے آپ ابھی الیکشن کروا کے ہار جائیں آپ اکتوبر میں ہار جائیں آپ اس کے بعد ہار جائیں ہارنا ہے جب چاہیں آپ ہار جائیں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ان کو کون کہتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے تو پھر آپ الیکشن کو کروا دیں آپ الیکشن میں رکاوٹی ڈال رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے ججز کو تقسیم کر رہے ہیں آپ سیکنڈ کمان کو جسٹس فائز عیسیٰ کو اسمبلی آنے کی دعوت دیتے ہیں آپ بلک میں انتشار پھیل آ رہے ہیں خدارہ اس بلک پہ رحم کریں اور اگر آپ نہیں ہارتے اگر آپ اتنا پورے تمہار ہیں تو آپ الیکشن لے لیں جواب جو تھا ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا آپ نے بیچ میں بیچ میں گال دے میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں بریک سے واپس آتا ہوں تو اس سوال کا جواب لیں گے کہ اگر ہار نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر حافظ زشان صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم نے اور پیپس پارٹی نے تو پہلے ہار جائیں اس بریک کے بعد بیچ میں بات کر رہے ہیں مجید ایسی صورتحال کے حوالے سے کہ حکومت جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ الیکشن کے لیے فنڈ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا یہ قراردار جو ہے اس کو جو اس سے پہلے قراردار تھی اسی طرح یہ منی بل بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ مسترد ہو جائے گا اس کے بعد پارلیمنٹ کے یہ فیصلہ ہوگا کہ الیکشن کے لیے ابھی فنڈ فراہم نہیں کیا جا سکتے اور پارلیمنٹ کے فیصلے کے آگے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں چل سکے گا یہاں پر حافظ ایشان سب بھی موجود ہیں سمیہ ناصد بھی موجود ہے ابھی حافظ ایشان کہہ رہے تھے کہ ہار نہیں ہے سمیہ آپ نے ابھی ہار جائیں آگے ہار جائیں ٹھہر کے ہار جائیں جلائی میں ہار جائیں ستمبر میں اکتوبر میں ہار جائیں بعد میں ہار جائیں جب چاہیں ہار جائیں جی مجھے بات کرنے دیجئے گا دو تین باتیں انہوں نے کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جی الیکشن ہو جائیں گے تو یہ مان لیں گے یا نہیں مان لیں گے تو یہ پہلی بات یہ جو ان کا رویہ ہے وہ نہیں مانیں گے سارا یہ بہران جو ہے وہ اس وقت جب قومی اسیمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو جب وہی جو اتحادی تھے وہ ان کے ساتھ تھے تو تب سب کچھ ٹھیک تھا اور اس وقت باجوا صاحب ان کے لئے مینیج کر رہے تھے اس کے بعد جب وہ اتحادی جو ہیں وہ آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملے ہیں اور تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے تو انہوں نے آئین کے ساتھ اور قوانین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ جو کھلوار کیا اور جس طرح سے انہوں نے ملکی سالمیت کو دعو کے لگانے کی کوشش کی اور اس کو سازش کا بیانیاں بنانے کی کوشش کی چلیں وہ تو ماضی کی پیچھے کی بات ہوگی نا بہت پیچھے چلا گیا آپ تو خان صاحب امریکہ کے ساتھ دوستی کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے سازش نہیں ہوئی تھی یہاں سے ہوئی تھی الیکشن پہ آج ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم الیکشن کروائیں تو ہم ان کے کہنے پہ کیوں الیکشن کروائیں تو کہتے ہیں ہمارے کہنے پہ نہیں آئین کہتا ہے سر آئین کہتا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں آئین کہتا ہے جب اسمبلی تحلیل ہوگی تو نوے روز میں الیکشن ہوں گے ملک کی سب سے بڑی عدلیہ نے وہ کہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں آئین کہتا ہے ٹھیک ہے وہ پوائنٹ آ گیا نا جی وہ کہتے ہیں آئین کے کہنے پہ کبھی سپریڈن کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جو پارٹی کا قائد ہوتا ہے وہ اتھورٹی نہیں رکھتا ہے پاریمانی لیڈرز ہے وہ اتھورٹی رکھتا ہے تو ابھی ان کے پارٹی چیئرمن کے کہنے پہ کس طرح سے کے پی کے کی اسمبلی توڑی گئی اور کس طرح سے پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی اور دوسری بات پاکستان کی قوم دنیادی بات تو الیکشن کروانے کی ہے نا آپ کا ملک ملک کا آئین جس کی آج پچاس سال مکمل ہونے پر سہر دیشن کی گئی وہ ملک کہتا ہے سب نکتہ سمجھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسمبلیاں ہی غلط توڑی غیر آئینی طور پر آپ اسمبلیاں توڑی تو ان غیر آئینی طور پر توڑی ہوئی اسمبلیوں پر اہام الیکشن کیوں کروائے اس کو چیلنج کرتی نا اس اقدام کو اگر تحریک انصاف نے غیر قانونی کوئی حربہ استعمال کی ہے تو یہ پی ڈی ایم حکومت پر قبضہ کرنے کی بجائے اس کو چیلنج کرتی اگر جو اسمبلیاں آپ کہہ رہے ہیں غلط توڑی گئی ہیں اور حکومت جو اس کو چیلنج کرنے جاتی اور یہ کہتی کہ اسمبلی غلط توڑی گئی اور پرانی اسمبلیاں بحال کر دیں یعنی محسن نقوی کی حکومت ختم کروا دیتے اور پرویزرائی کی حکومت بحال کروا دیتی پی ڈی ایم آپ یہ کہہ رہے ہیں 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 ختم کرنے یا جاری رکھنے کی بات نہیں ہے نگران حکومت ختم کر دیتے آپ اگر یہ اتراز کرتے ہیں کہ وہ غلط ایکٹ تھا تو پھر اس کو عدالتوں میں لے کے جاتے تو سر اس کا آپ نے نقصان کیا نا اپنا سر ہم نے نقصان نہیں کیا ہم نے ملک میں رولو فلا کی بات کی ہم نے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دسی کی بات کی ہاں یہ جب الیکشن چلیں بیریشٹر علی زفر ہمارے صرف اس وقت ٹیلی فلانگ پر موجود ہیں اور اس وقت بڑا شہر مچاوا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا آج آہ پارلیمنٹ میں جانا اور اس کنمنشن میں شرکر کرنا علی صرف صرف پاکستان طریقہ انصاف اس پر بہت زیادہ مہترس ہے بہت اتراز کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اترازہ درست ہے دیکھیں اس حد تک میرا خیال ہے ایک بات جائز ہے کہ ایک طرف آپ کا کانفلکٹ ہے یا ایک تینشن ہے سپرین کورٹ کے بیچ میں ایک کانفلکٹ ہے پریٹیکل پارٹی کا آپ اس میں ایک پریٹیکل پارٹی اور ایک اومر کی جو تینشن ہے سپرین کورٹ کے بیچ میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے اگینڈے کے لیے اور وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم جو جج صاحبان ہمارے خلاف فیصل کریں گے ان کے ہم خلاف ہوں گے تو یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے مناسب نہیں تھا ایک ایسے پارلیمنٹ میں جائیں یا ایسے لوگوں کی انویٹیشن میں جائیں یا صرف ون سائیڈ ہو ایک پریٹیکل انتخابات کے اخراجات کا بل پیش کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی فنڈز دینے کے لیے تیار ہوگی ایک طرف کہتی ہے ہم فیصلہ نہیں مانتے ایک طرف قرارداد منظور کرواتی ہے دوسری طرف منی بل لے کے آئیتی ہے کہ لگتا ہے آپ کو کہ حکومت دینے لگی ہے پیسے یہ حکومت کو پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن یہ جو پارلیمنٹ کے پاس لے جا رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ بڑے آرام سے ٹائیورٹ کیے جا سکتے ہیں جو الڈی فنڈ پڑے ہیں ان کے پاس وہ ایک پروجیک سے نکال کے دوسرے پروجیک میں لے جانے کے لیے ان کو پارلیمنٹ کی کوئی بل کی ضرورت نہیں ہے وہ ایگزیکٹیو لیبل پر بھی کر سکتے ہیں یہ صرف ایک ڈیلے کرنے کا ٹیکٹک ہے پھر کیوں گے کیوں ہیں سر یہ ڈیلے کرنے کا ٹیکٹک اس لیے ہے کہ اس کو دیر ہوگی پارلیمنٹ میں وہ بل کے شکل میں آئے گا اور اس سے وقت گزارا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا تو بہتر تو یہ ہوتا ہونا بھی چاہیے تھا کہ جس وقت حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے عدالت کا حکم آ گیا تھا تو فیصلہ ہی حکومت لو کرنا چاہیے تھا کہ یہ پیسے اویلیبل ہیں یہ پیسے ہم دے دیتے ہیں بعد میں جا کے پارلیمنٹ میں ریپورٹ پیش کر دیں گے ٹیک بہت شکریہ بہت شکریہ عریض حفظ مہر ساتھ موجود اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی میں اپنے اطمام مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ سے اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ